میں آج آپ سب کو اس لیے خوشاندیت کہتا ہوں کہ یہ پہلا تحریک انصاف کا فنکشن ہے جہاں لوگ پیسہ دے کے آئے ہیں نہیں تو ہمیں بڑی کوشش کرنی پڑتی تھی لوگوں کو بلانے کے لیے کھانے دینے پڑتے تھے آج بھی بڑی بڑی پارٹیز جب کوئی جلسہ کرتی ہیں تکیمے کے نان روٹیاں ساکھ پورے لنچ باکسز تو یہ اگر پاکستان میں کسی نے دیکھنا ہے کہ انقلاب آ رہا ہے تو یہ انقلاب ہے میں آج اطاولہ عیسیٰ خیلوی کا شکریہ دار کرنا چاہتا ہوں طریقہ اس لیے کمیاں والی سے نیازی بھی ہیں لیکن اس سے زیادہ کہ اطاولہ خان فین سیٹر نہیں ہے انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وقت آ گیا کہ اب بعض طریقے سے لوگ سیاست پر شرکل کریں کیونکہ آج جدر پاکستان کھڑا ہے اگر ہم نے اس کو بجانے ہو سب پاکستانیوں کو سیاسی ہونا پڑے گا میں نے جب پولٹک شروع کی تو مجھے بار بار لوگ کہتے تھے کہ سیاست بہت پوری چیز ہے ہم غیر سیاسی ہیں یہ عجیب لفظ میں سنتا تھا ہم غیر سیاسی ہیں اور پھر کہ امران صاحب آپ کو سیاست کی کیا زمان پڑی اللہ نے آپ کو سب پوچھ دیا تھا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ بھوکے ننگے نہیں آپ کو سیاست میں نہیں جانا چاہیے تھے اور کیونکہ بھوکے ننگے یہ آپ کو زہنی طور پر جو اپنے آپ کو بھوکا ننگا سمجھتے تھے ان کے سیاست میں جانے سے آج آپ کے سامنے پاکستان کے احلاد واضح ہیں دونوں نے وہ ہی کیا جو انہوں نے کرنا تھا یا وہ پیسہ بنا سکتے تھے یا پاکستانی قوم پیسہ بنا سکتے تھے دونوں پیسہ نہیں بنا سکتے تھے ان سب کے آپ ان کے بینک بیلنسز ان کی جائدادیں سیاست سے پہلے دیکھ لیں اور سیاست کے بعد اب ان کی جائداد دیں تو آپ کو یہ واضح ہو جائے گا کہ یہ پولیٹس کو کیوں آگا آج سب کو سیاسی اس لیے ہونا پڑے گا کہ اگر ہم اب جاگے نہ تو قرآن نیلا کہتا ہے کہ میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرنے گا اور میں بار بار ایک چیز کہتا ہوں کہ غیر سیاسی صرف جانبر ہوتے ہیں انسان غیر سیاسی نہیں ہوتا ایرسٹوٹل نے دھائیزار سار پہلے ایک چیز کہی کہ اگر معاشرے میں ظلم اور نائنصافی ہو سب شہری سیاسی ہوں گے ظلم اور نائنصافی کا مقابلہ کریں گے سوائے دو طبقوں کے ایک طبقہ جو خود غرض ہے اپنا سوچتا ہے اپنے پیسے کا سوچتا ہے اپنی فیکٹریان جائدہ اپنے آرام کا سوچتا ہے اور دوسرا طبقہ جو بزدر ہوتا ہے درتا ہے کہ جی وہ فلانا اتنا بڑا جاگیر دائر ہے یا وہ آصر زرداری ہے یا وہ نواز شریف ہے ان کے خوف سے لوگ سیاسی نہیں آتا کہ جی انتقامی کارپائی ہو گئے اور آج اگر ہم میں در کھڑے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو پاکستانی قوم کو ظلم اور نائنصافی کے خلاف اپنی آواز بلان کر لی تھی ہم نے ظلم اور نائنصافی ایکسیپ کی تو اگر آج امیر امیر ہو رہا ہے غریب بریب ہو رہا ہے اگر آج پاکستانیوں کے اوپر تین سال میں دگنا کرزہ ہو چکا ہے پانچ کھڑک سے جو ساٹھ سالوں میں کرزہ ہم نے ایکیوملیٹ کیا تھا تین سالوں میں دس کھڑک پہنچ گئے آج آج ظلم کی انتہا یہ ہے کہ غلامی بھی کر رہے ہیں اپنی فوج سے اپنے لوگوں کو بھی مروا رہے ہیں اپنے لوگوں سے فوجی بھی مروا رہے ہیں اور پھر ظلم بھی اٹھانی پڑتی ہے کہتے ہیں کہ جی آپ دوگلے بھی ہیں ارڈبل گیم کھیل رہے ہیں جو کہ آپ سب کو پتا کہ میس سیکنڈ کے ایوینٹ کے بعد اور سب سے جو خوفناک چیز یہ ہے کہ وہ لوگ آج بڑے بڑے عودوں پہ بیٹھیں جو مجھر ہیں کوئی آپ کو آج کوئی بڑا ہوتا آپ کو جو مل سکتا جب تک آپ نے کوئی بڑا جنرہ کیا ہو سب سے بڑا مجھر صدر ہے قاتل کوئی کچھ بنا ہوئے کوئی گورنر ہے کوئی بزیریہ کوئی انٹیریر منسٹر ہے کوئی کچھ ہے قراجی میں قتل ہوتے ہیں پچاس ساٹھ ہاتھ بھی مر جاتے ہیں ادھر سے روان ملی وہاں پہنچتا ہے دونوں پارٹیز کو ساتھ بٹھاتا ہے اور مقبکہ ہو جاتا ہے کوئی فکر نہیں کہ ساٹھ ہاتھ بھی مر گئے ہیں اسی طرح اینار ہوتا ماف کر دیئے ایک خرب روپیہ ایک چوری کا ماف کر دیا جیسے کہ جنرل مشرف کا اپنا پیسہ تھا اور اسی طرح ایک بڑی پارٹی کہتی ہے کہ سویس پینکوں میں پیسہ چلا گیا دوسری کہتے ہیں ہدایوہ پیپر ملنا ہے مار اوٹا گیا پھر وہ دونوں آزاد آئیو نواز شرطیتروں کا ناشتہ کرتے ہیں اور سب کچھ بھو جاتے ہیں جیسے کہ اپنا پیسہ تھا تو اس لیے پاکستانی قوم کو اگر اپنے ملک کو بجانا ہے تو آپ سب کو اس کو اب نیشنل سرویس سمجھیں پولٹیکس آپ کو سب کو پولٹیکل ہونا پڑے گا یہ پہلی دفعہ پندر سالوں میں کہ میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں وہ لوگ جو سیاسی کی بات نہیں کرتے تھے آج سیاسی ہو چکے اور انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پیشن گوئی کرتا ہوں جس طرح ایک دفعہ میں نے ورلڈ کپ پہ کی تھی پانچ ورلڈ کپ کھیلا تھا تین میں کیپٹن تھا کبھی کسی ورلڈ کپ پہ میں نے جانے سے پہلے یہ نہیں کہا کہ ہم جیتیں گے سوائے آخری ورلڈ کپ اور ایک وقت پہ ہم ففٹی ٹو ون تھے تھرڈ فرم دو بورٹم میرے ایک دوست نے مجھے ٹیلی فرم کیا کہ عمران بڑی بیڈ لگ تمہارا آخری ورلڈ کپ تھا تم نہیں جیت سکے تو میں نے کہا ہم جیتیں گے کہتا آپ کو پتا ہے ففٹی ٹو ون ہے میں نے کہا جتنا پیسے لگا دوں اور اس نے پیسہ نہیں لگایا اور آج تک پشتا رہا ہے میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کوئی پاکستان کی پولٹیکل فورس تحریک انصاف کو اب نہیں روک سکتی میں بسید چھے مہینے سے یہ چیز کہہ رہا تھا لیکن اب لوگوں کے اس چیز کا خیال آیا ہے اپنین پولز کے ذریعے رفلیکٹ ہو رہا ہے جو بھی پاکستان کو سمجھتا ہے اور جانتا ہے سب سے پہلے چینج یونیورسٹیز اور کالجز میں آتا ہے سب سے پہلے موجوان چینج ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ خواتین چینج ہوتی ہیں عورتیں کیوں چینج ہوتی ہیں کیونکہ عورتیں آدمیوں سے پہلے سچ پہ پہنچ جاتی ہیں کیوں پہنچ جاتی ہیں یہ کیوں پہنچ جاتی ہیں یہ میں کوئی پولٹیکل سٹیٹمنٹ نہیں دے رہا یہ اللہ نے عورت کے اندر یہ چیز پیدا کی کہ جب بچہ بات نہیں کرتا تو عورت اس کی ایکسپریشن سے سمجھ آتی ہیں کہ وہ کیا چاہتا ہے اسی طرح جو ہماری ٹی وی کے اندر کرنڈ افیر پروگرامز ہوئے ہیں پچھلے پانچ سال میں تو خواتین پہلے اس نتیجے پہنچ گئے گی ایک ہی پارٹی سچوں کی پارٹی ہے باقی سارے تقریبا دو نمبر تو سب سے پہلے نوجوان پھر خواتین اور اب ماشاءاللہ ایک سلا بارہ تحریکن ساتھ کی طرح میں اب آپ کو ایک پورا پروگرام دیتا ہوں کہ ہم کیا کریں گے اگر آپ کی پارٹی پاور میں آتی ہے تو وہ کیا کرے سب اسواب پوچھتے ہم نے پہلے تو ایک نائنٹی ڈے پروگرام دیا کہ امیڈیٹ شارٹ ٹرم میں تحریکن ساتھ کیا قدب اٹھائی گا اس کے اوپر ایک پوری ہم اب ایک سیمنار کر کے اس پروگرام کو ریلیس کر رہے ہیں ہم نے ابھی پروگرام پوری طرح ریلیس کیوں نہیں کیا کیونکہ آپ کو سب کو پتا ہے کہ جو ہم چیز کہتے ہیں ایک توتے بیٹھے ہیں وہ جو ہم چیز کہتے ہیں اگر در بولنا شروع ہو جاتے ہیں وہ کون ہے کون صفحہ یہ ہے ٹھیک ہے آپ نے ٹھیک ہے آپ نے ایک خاتمے آرہا ہے صرف چار وزیر اعظم ہاؤس پچارہ غریب ٹیکس پر فنڈ کر رہے خاتمے آرہا کے ایک امیر المومنین بننا چاہتا تھا ففٹین امینمنٹ سے تو جو چیز ہم کہتے ہیں امیر المومنین کی آواز آدھی شروع ہو جاتی ہے لیکن ایک چیز وہ نہیں کہہ رہے ہم کہتے ہیں اپنے ایسیفز ڈکلیر کرو کیونکہ پاکستان کی سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ملک چلانے کے لیے پیسہ اس لیے نہیں ہے کہ پاکستان کی جو ٹیکس جی ٹی پی ریشو ہے دنیا میں سب سے کم ہے پاکستان کی نو پسند ہے ہندوستان کی اٹھارہ پسند اگر پاکستان کی ٹیکس جی ٹی پی نو سے اٹھارہ پسند پہن جاتی ہے پاکستان کو کوئی کرز ہو بھی ضرورت نہیں ہم سالورڈ ہو جاتے ہیں ہم یہ جو بطرین غلامی کر رہے ہیں ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے اس لیے چیلنج یہ ہے کہ ٹیکس کیسے کٹھا کر رہے ہیں اور اس کا سب سے حسان طریقہ یہ ہے کہ بنامین کو آٹروک کیا جائے پاکستان لیکن کوئی پارٹیز کیلئے بات کرتی کیونکہ سارے پارٹیز کے لیڈر کا پیسہ اپنے نام پہ نہیں ہے بنامی ہے جب لیڈرشپ وہ ٹیکس نہیں دے گی کوئی ٹیکس نہیں دیتا اور اس لیے پیرڈاکس یہ ہے کہ پاکستان وہ ملک جو دنیا میں پر کیپٹا سب سے زیادہ چیارٹی دیتا ہے وہی ملک سب سے کم ٹیکس دیتا ہے تو پیرڈاکس یہ ہے کہ لوگ ٹرسٹ نہیں کرتے اس گرمن لوگ سمجھتے ہیں ان کا پیسہ چوری ہوگا لیڈرشپ خود ٹیکس نہیں دے دی محلوں میں رہ رہے گی ایک دن کا خرچہ پریزیڈنٹ ہاؤس کا دس لاکھ روپیہ ایک دن خرچہ پرائم منسٹ ہاؤس دس لاکھ روپیہ ایک دن کا ٹریول ان کا پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کا ملاکر چوبیس لاکھ روپیہ دن کا فوران ٹریول ساری جو اسلام آباد کی وی آئی پولیس ہے تقریبا سمٹی پسنٹ ایلیٹ پولیس وی آئی پیس کو گارڈ کر رہی ہیں لاہور کے اندر آٹھ سو ایلیٹ پولیس ہے ایلیٹ اور وہ آٹھ سو میں سے چار سو رائیون کو گارڈ کر رہی ہیں تو ٹیکس بجارے غریب لوگ دیتے ہیں نواز شریف نے کتنا ٹیکس دیا پچھلے سار نہیں آواز نہیں ہے کتنا کسی کو اگر اس جیس کا علم نہیں تو میں بتا دوں پانچ ہزار روپیہ آپ سب جانتے ہوں گے میفر میں وہ جو فلیٹ ہوں گے کیا قیمتیں ہوں گی اور وہ صرف ایک ہیں تو جب آپ کا لیڈر پانچ ہزار روپیہ ٹیکس دیتا ہے اپنے نام پر رکھتا ہے کچھ نہیں ہے پرائم ملسٹر کا کینڈیڈیٹ ہے کیوں وہ اور کچھ ٹیکس دے اور آسفر زرداری نے کتنا ٹیکس دیا کتنا زیرو ٹیکس آسفر زرداری نے کوشش نہیں کی اپنا کھونٹ کھوڑ لے گی اور یوسفر رزا کا بھی وہی کیس ہے اور سکسٹی ون پسنٹ پارلمنٹریانز کوئی ٹیکس نہیں جلتے پاکستان ایک آسٹھ فیصد تو سب سے پہلے پاکستان کو سولمنٹ کرنے کے لیے جو نون لیگ بات نہیں کرے گی اپنے ایسٹس ڈیکلیئر کرو آپ کو خوشی ہوگی یہ سنکے کہ صرف ایک پولیٹیکل لیڈر ہے جس کے ایسٹس ڈیکلیئر اور اپنے نام پر وہ آپ کرے گا آپ کی پار پارٹی میں سے اپنے نام پر احمد سب کو ایڈوکیشن انسٹیوشن بنا دیتی ساتھی اختیار کرتی ہے لوگوں کو احساس دیتی ہے کہ ان کا ٹیکس ان پر خرج ہوگا ٹیکس کلچر کرتی ہے تو نمبر ون چیز یاد اکھیں یہ ہے یہ کوئی بھی پلیٹیکل مافیا نہیں کر سکتا توسی چیز یہ نہیں کر سکتے کہ امریکن وار آف ٹیرر میں سے کوئی نہیں نکال سکتا کمپرمائز لوگ ہیں ہماری پارٹی سات سال جو کہہ رہی تھی یا ملٹری سلوشن تھا یا پلیٹیکل سلوشن تھا ہم نے مسلسل کہا کہ اس کا کوئی پلیٹیکل ملٹری سلوشن نہیں ہے آج اللہ کا شکر ہے جو الحق ہے کہ افغانستان کے اندر امریکہ پہلی دفعہ تالبان سے بات کرنے کے لئے کر رہے ہیں بات یہ انکشاف ہوا ہے اور سب سے نہیں ملوہ عمر سے بات کرنے کے لئے تیار ہے لیکن ہمیں ہمارے جو پتلے بیٹھے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک نورت وزیرستان میں جو ملٹری آپریشن ہر روز پاکستانی مارگان ٹرائبل ایریا یا ہمارے فوجی یا ہمارے شہری تو ان کے لئے وہ اپنے لئے تو پلیٹیکل سلوشن کر رہے ہیں لیکن پاکستان کے لئے ابھی تک انہوں نے اجازت نہیں دی اپنے پتلوں کو پلیٹیکل سلوشن پہ جانے کے لئے میں نے دو سال پہلے آفر کیا کہ میں تالبان اور ان کے بیچ میں سیٹمنٹ کرتا ہوں جو بھی ملٹنس ہیں سیٹمنٹ کرتے ہیں باتجیت کرتے ہیں پتہ تو چلیں کہ لڑ کیوں رہے ہیں دوزار چار سے پہلے جو لوگ نہیں لڑے تھے آج کیوں لڑے لیکن کیونکہ نو سی نہیں ملا تھا واشنگٹن سے کسی نے ہماری بات نہیں مانی آج پھر ہم نے پھر آپ کی پارٹی نے کہا کہ ہم ملٹنسی ختم کرنے کے لئے ڈائلوگ کے لئے اپنی خدمت حاضر کر رہے ہیں کیونکہ خواتین و حضرات اس کا کوئی پولیٹیکل سلوشن نہیں ہے جو بھی اس علاقے کو جب ہم سات سال پہلے کہہ رہے تھے ہمیں پرو طالبان کہا گیا صرف یہ کہ اس کے کوئی ملٹری حال نہیں اور آج اگر ہم پاکستان کو ہم نے بجانا ہے تو میں آپ کو یہ کہوں کہ سب سے پہلے امریکہ کی جنگ سے نکلنا پڑے گا ایک پولیٹیکل سلوشن ڈھوڑنا پڑے گا اپنے آپ کو ڈس انگیج کرنا پڑے گا کیونکہ یہ ہم جن نہیں جیت رہے جن ہار رہے ہیں ادھر امریکہ ہار رہے ہیں ادھر ہم ہار رہے ہیں بڑھتے جا رہے ہیں اٹیکس ٹیرسٹ اٹیکس کم نہیں ہو رہے ہیں اٹیکس بڑھتے جا رہے ہیں یہ درہ ٹیلی فون تھوڑی بار میں کر رہے ہیں یہ آپ نے چاک کر رہے ہیں دیکھیں یہ جو اٹیکس ہیں یہ پاکستان کے ملٹری انسٹلیشنز پہ ہو رہے ہیں یہ ہماری فوج اپنے آپ کو تحفظ نہیں کر سکتی لوگوں کیسے بچا سکتی اور جو انتہا پسند نہیں ہے وہ بڑھ رہے ہیں کم نہیں ہو رہے ہیں ریڈیکلائزیشن بڑھ رہے ہیں اگر پاکستان اسی روٹ اسی راستے پہ چلتا رہا میں آپ کو رائٹنگ میں دیتا ہوں کہ دو سال کے اندر ہماری فوج کے اندر کچھ ہو جائے گا کیونکہ آپ کیسے رہا سکتے ہیں ایک بلک فوج کو اپنے لوگوں کے خلاف ساتھ ساتھ سے اور جس بلک کے اندر اسی فیصد پاکستانیے یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ ہندوستان سے بڑا دشمن ہے اسی فیصد پاکستانی آج سمجھتے ہیں بہت بہت بڑا امریکہ کا کارنامہ تو کیا اسی فیصد فوج ہی نہیں ہے سمجھتے ہیں اگر اسی فیصد فوج میں بھی یہی سوچ ہے تو کتنی دیر امریکہ کی جنگ ربائیں گے فوج میں اس لئے خطرہ یہ ہے کہ کبھی نہ کبھی اس کا رییکشن اگر فوج میں آ گیا پاکستان یہی پرداشت نہیں کرسکتا ہم اپنی فوج کے اندر کسی قسم کی اگر ریبیلین ہوئی ریوولٹ ہوئی یہ پاکستان نہیں پرداشت کرسکتا اس لئے سب سے اس وقت ضرورت پاکستان کو یہ ہے کہ ہم میڈ ٹرم الیکشنز کے لئے جد و جہد کرتے ہیں میڈ ٹرم الیکشنز صرف ایک ڈیموکرائٹک سلوشن ہے پاکستان کی اگر میڈ ٹرم الیکشن فری این فیر الیکشنز جو کہ انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن ایک انڈیپینڈنٹ سپریم کورٹ کے نیچے کروا دیتی ہے اور میڈیا ہمارا مضبوط اور ازاد ہے تو میں آپ سب کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے سنیرہ دور شروع ہونے والا ہے یہ جو سنیرہ دور ہے یہ آپ کی پارٹی لے کے آئے گئے کیونکہ آپ کی پارٹی وہ پارٹی جو سب سے پہلے تو پاکستان کو ڈس انگیج کروائی گئے ان کو بریکنوں سے بات ہی نہیں کرنی آتی سوائے آپ کی پارٹی کے سارے پرٹیکل لیڈرز منافقت کرتے تھے ان کو کچھ کہتے تھے اندر سے کچھ کہتے تھے اور اندر سے بریکنوں کو کچھ کہتے تھے یوسف رضا رضا گلانک کہتا ہے کہ آپ نے جتنے مرجی ڈرون اٹیکس کرنے آپ کرتے رہیں میں یہ بھیڑ بگریوں کو سنبھال لوں گا فکر نہ کرو ہم مضمت کرتے رہیں گے لیکن آپ نے جو کرنا آپ کرتے ہیں آسر زرداری بہت بھٹ بھٹ کی کتاب میں ملن کو کہتا ہے کہتا ہے ڈرون اٹیکس don't bother me collateral damage doesn't bother me it might bother you Americans it doesn't bother me یعنی عورتیں بچے آپ کے مر رہے ہیں تو کہتا ہے مجھے نہیں فرق پڑتا آپ کو شاید فرق پڑے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک میرے پاس ڈورت آتے رہے ہیں تو جس ملک کی ایلیٹ ڈالر کے پیچھے اپنا خون بیجتی ہے لوگوں کا اور جب بھی ہم اس کے نچوڑ پر ایک دن انکوائری ہوگی انشاءاللہ حمود ارمان انکوائری ٹائپ ایک رپورٹ آئے گی اس کی تو میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کا ریزلٹ یہ ہوگا کہ ہم نے صرف جنگ ہماری رولنگ ایلیٹ نے ہمارے صاحب ایک ادار نے صرف ڈالرز کے لیے جنگ لڑی تھی پاکستانیوں کے لیے لڑی تھی آج سات سال کے بعد تقریباً پینتیس ہزار پاکستان میں مر چکا تھا پینتیس ہزار لوگ جبکہ کوئی پاکستانی نائن الیون میں ملابس نہیں تھا القائدہ پاکستان میں نہیں تھی افغانستان میں تھی سی آئی نے ٹرین کیا تھا اسامہ بن لادن کو ایک میرا دوست ہے اکرم شیخ نائنٹین ایٹی سیون میں امریکن ایمبسی کی ریسپشن پر ملا تھا تو یہ انہوں نے ٹرین کی تھی افغانستان میں تھی کوئی پاکستانی نائن الیون میں انوار نہیں تھا تو کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری جنگ بن گئی اور وہ جنگ میں 35 ہزار پاکستانی مر چکے ہیں پاکستان ایکنومک سروے کے مطابق 68 بلین ڈالرز کا پاکستان کو نقصان ہو چکا ہے ٹوٹل یو ایس ہیٹ جتنی پاکستان میں ہے 20 بلین آئی ہے 20 بلین ایٹ کدھر گئی؟ بینکوں میں گئی باہر گئی 68 بلین ڈالرز کس کو لوس ہو؟ پاکستانی بان کو لوس ہو آج تقریباً آدھی پاکستانی عوام غربتی لگیر کے نیچے جا چکی ہیں تقریباً پندرہ لاکھ ہمارے ملک میں آئی ڈی پیز ہیں ساٹھ لاکھ قبائلی علاقے کے لوگ برباد ہو چکے ہیں ساٹھ لاکھ لوگ آپ کو اندازہ نہیں ہے روڈ بلوکس ہیں اپنے گھروں پہ نہیں جا سکتے قرم ایجنسیز میں اغانستان کے ذریعے لوگوں کو جانا پڑتا ہے کھانا اغانستان سے آتا ہے تو یہ جس دن کی جنگ میں ہمیں لے کے گیا تھا مجھے آج بتائیں جو میں نے پہلے دن سے ہماری پارٹی اور میں نے اپوز کیا اس کو آج بتائیں ہم نے کیا پایا اس میں یہ لوگ الادہ بروا چکے مالی نقصان الادہ ہو چکا لوگ ڈسپلیس الادہ ہو چکے خود اکنومک سروی کی لکھتا ہے کہ کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں اتنی زیادہ غربت نہیں تھی اور اس کے بعد آج سیچویشن یہ کہ کہیں بھی دنیا میں بوم دھماکہ ہو سب سے پہلے لوگ پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں میل سیکنڈ میں جو ہوا اس کے بعد ایک تو ذلت الگلہ اٹھانی پڑی اور دوسرا یہ بھی کہا گیا کہ جو بھی دنیا کی ترینرزم کا حب ہے وہ پاکستان ہے تو اگر آپ یہ سوچیں کہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی انسیڈنٹ ہو گیا انگرینڈ میں اور امریکہ میں تو پاکستان کو آج سات سال سے سات سال پہلے اتنا خطرہ نہیں جتنا آج خطرہ ہے جب فیصل شہزاب جو کہ نیو یورک نیو یورک کے اندر ٹائم سکوئر کے اندر جو بوم چلانے کوشش کیا اور نہیں ناکامیاب ہوا ایڈمرل ملن نے آسل زرداری کو کہا کہ ہم نے ڈیڑھ سو پاکستان میں ٹاگٹس کو بوم کرنا تھا اگر وہ کامیاب ہوجاتا تھا تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ اتنی قربانیاں دینے کے بعد آج پاکستان زیادہ بان رکھ رہا ہے کیا اور سہت پاکستان ہے کراچی میں آپ دیکھیں حالات بان کیا ہے سارا بلوچستان میں زادی کی مو گھنٹا سارے قبائلی علاقے میں سارے قبائلی علاقے میں جنگ چل رہی ہے اور وہ وہ کہتے ہیں نا جی ہم میں سات سات سے چھنا تھا جی ہم نے کمر توڑ دیا ہمیں کمر پاکستان کی ٹھوٹنے والی تو اس کا صرف ایک چیز ہے اب کیسے نکلے ہیں میں آپ کو یہ تحریک انصاف کا پروگرام ہم نے اپنا ریلیس بھی کے نائنٹی ڈیلز میں کہ سب سے پہلے ڈس انگیج کریں اس کے بعد ایک سارے ملٹنٹس کو جو بھی لڑ رہے ہیں ایک گرینٹ جرگاہ کریں گے ایک ریکنسیلیشن کریں گے ایک ٹروتھ ان ریکنسیلیشن کی کمیٹی بنائیں گے جو ہمیں ڈیلہ نے کیا تھا این آر او نہیں ٹروتھ ان ریکنسیلیشن این آر او میں ریکنسیلیشن کے نام پر چوری بجائے گے دی اور ٹروتھ نہیں بورا گیا ٹروتھ ان ریکنسیلیشن اس لیے کہ وہاں اتنے روک مار چکے ہیں کہ جب تاکہ ٹروتھ ان ریکنسیلیشن کی کمیٹی نہیں بنے گی یہ وہاں بائلنس جبتا رہے گا لوگوں کے گھر برباد ہو چکے ہیں لوگوں کے بچے مارے گئے ہیں عورتیں مارے گئے ہیں بمبارڈمنٹ کی گئی ہیں گاؤں کے اوپر بمبارڈمنٹ کی گئی ہیں اور ہمیں یا کہا گیا ہے کہ پریسیجن ہے سسپیکٹڈ ملٹنس کیل اپنا ہاتھ سر ذہن لگائیں کہ اگر ایک بوم پھڑتا ہے کیا اس کی آنکھیں ہوتی ہیں عورتیں بچے اور ملٹنٹ کے اندر تو گاؤں کے اوپر بومنٹ کر رہے ہیں اور لوگوں سے چھوٹ بول رہے ہیں آپ کو پتہ ہے جب جوج پوش آیا تو جس دن وہ پاکستان میں لینڈ کیا ہیڈلائن یہ تھی کہ فورٹی فورن ملٹنٹس کیلڈ مزیرستان مرنشاہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ فورٹی فورٹی فورن ملٹنٹس وہ کون فورن ملٹنٹس ہیں بچارہ ایک دبائی میں ہیں تین سال محنت کر کے ایک بچارہ واپس آیا اس کے خاندار اس کو ریسیب کرنے آیا اس کے پر انہیں بہت پھر چالیس لوگ مار دی پھر ایک دفعہ آیا جنرل مشرف کے دور میں گورنمنٹ اسٹیٹمنٹ دی اسیمبلی میں کہ ایٹی تھری سویسائیڈ بومرز کیلڈ تھے بجوڑ کے اندر دوزار چھے میں بعد میں پتہ چلا کہ ایٹی میں سے ساٹھ بچے تھے مدرسے کے پر بوم پھیک دیا اٹھارہ سال سے ساٹھ اٹھارہ سال کی کم کے عمر تھے ان کے ایک رشتہ دار نے دو دن کے بعد ملہ کنٹ کے اندر ایک آرمی کیمپ میں گئے اور پھچاس خوجیوں کو خودکش حملہ کر کے بار دی اس کے علاوہ ایک پشاور کے اندر خیبر ایجنسی میں ہم نے ایک دن پڑا کے ساٹھ ملٹنٹس مارے گئے ہیں کیونکہ خیبر ایجنسی پشاور کے پاس تھی لوگ آنا شروع ہوئے کیشوٹیز آنے شروع ہوئے اگرے دن پتہ چلا کہ ستر عورتیں اور بچے شادی کے اوپر بوم پھینکا ستر عورتیں بچے مارتی ہیں تو یہ تو میں وہ پتہ رہا ہوں جو پتہ چل گیا جو دور دراز علاقوں میں ہو رہا ہے آپ کو کسی کو اندازہ کیا ہو رہا ہے ایس پاکستان میں مجھے یاد ہے میں اٹھارہ ساترہ اٹھارہ سال کا تھا تو ہم پڑھتے تھے کہ فورن ملٹن سکل انڈین بیک ملٹن سکل ٹیررس سکل بعد میں پتہ چلا آپ پتہ نہیں کتنے لاکھ بے قصور شہری مارے ہو اس لئے کبھی بھی ہماری پارٹی کی فلسپی اور پولیسی ہے کبھی ہم ملٹری آپریشنز کو بیک نہیں کریں کوئی بھی سیویلائز اول کے اندر ملٹری آپریشن نہیں ہوں اگر آپ کی پولیس نہیں کام کر سکتی آپ کی انٹیلیجنس نہیں کام کر سکتی آپ کو ریزائن کر دینا جائیں ملٹری آپریشنز اپنے لوگوں پر کون سا دنیا کا ملکیں کرتا ہے اور یہ سب سے شرمنات دور ہے ہماری تاریخ کا یہ جو ہو رہا ہے اور مجھے اور بھی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اپنے آپ کو جو لوگ لیبیرلز کہتے ہیں بینک کرتے ہیں باومنگز ویلیجز کی چاہے ڈرون اٹیک ایک ملٹری جنرل نے کہا کہ سارے ڈرون اٹیک جو مرتے ہیں وہ ملٹریز ہیں اب میں اس سے پوچھو کہ تمہیں کیسے پتا ہے کیونکہ وہاں فوج تو ہے ہی نہیں اور پھر جو ریپورٹ آتی ہے کہ اڈرون اٹیک کلز ٹین فیفٹین بیپر ساتھ اس کے لکھا ہوتا ہے سسپیکٹڈ منٹل سکل پھر ساتھ ہی لکھا ہوتا ہے کیونکہ جسم کے اتنے ٹھوڑے ہوگا کہ کوئی ایڈنٹیفائی نہیں کیا یا جسم اتنا جب گیا کہ پتا ہی نہیں چلا کون ہے تو کیسے ان کو پتا چلتا ہے کون مرے یہ ساری ڈالرز کی گیم ہے اس کے پیچھے پڑا خوفناک سچ یہ ہے کہ ڈالرز کے پیچھے ہم ultimate mastery اپنی فوج کو بنا دیا ڈالرز کے پیچھے اپنے لوگ مار رہے ہیں اور میں پھر سے کہتا ہوں کہ اس کی ایک دن انشاءاللہ ایک حمود الرمان ٹائپ انکوائی ہوگی اور وہ پاکستان نے اگر آگے بڑھنا ہے تو جب تک انیلائز نہیں کرے گا اپنے مجرموں کو سزائی نہیں دے گا کوئی مرک آگے نہیں بڑھ سکتا یہاں آپ کوئی یاد ہے انکرنٹ کے اندر ایک برزیلین کو مار دیا ٹیرزم ٹیرس کا نام لے کے فولی کورپ انکوائی ہوگی پنا چلت بے ایک حصول آگے کمپنسیشن نہیں گئی تو ہمیں آج تک آپ کو پتا ہے ایک بھی انسیڈنٹ کے اوپر انکوائی نہیں ہوگی اور آپ نے پتا نہیں ٹیرزم ٹیرنٹ دیکھا یا نہیں ایک چیک پوسٹ کے اوپر پانچ چچنز کو مارا تین عورتیں ایک بچاری پریکنٹ عورت تھی اور اگر میں ایک جو فٹوگرپر میرے پاس چھپکے پھر اسلام آباد آیا اور پھر میرے پاس پہنچا کہ اس کو پیچھے پڑی ہوئی ہے کیونکہ اس سے تصویر رہے لیتی اور اس تصویر کی وجہ سے یہ انکشاپ لیا کہ انہوں نے نہتے بچارے پانچ لوگوں کو چیک پوائنٹ پر گولیا مار گیا اور وہ عورت ہاتھ رکھا لیے ساتھ مینے کی پیٹلنٹ ہے اور اس کو گولیاں مار رہے ہیں تو جب تک ان مجرموں کو یہ مجرم ہے جس طرح ایک لڑکے کو کراچی پر مارا گیا جو بھی یہ کرتا ہے ہمیں پروٹیکٹی کرنا چاہیے ان لوگوں کی ایک اب ایک اور سیدھی نکلی کہ محمد نے جس میں سنتالیس لوگوں کو لائن میں کھڑا گا گیا گولی مار گیا تو ہم اگر ان کے خلاف ایکشن نہیں لیں گے اپنی فوج کو برباد کر رہے ہیں ہم شوقت حانم کے اندر انہیں کارڈز رکھتے ہیں کہ جو بھی مریض آئے اپنے کومنٹس دے کوئی کمپلینٹس سے وہ لکھیں کیونکہ ہسپنل کی بہتری ایسی ہے جب آپ کرٹیکلی آنلائز کرتے ہیں کسی انسٹویشن کو اس کو بہتر کرتے ہیں تو یہ ہمیں بتائے گے جو فوج کے کرٹیس کرے گا وہ فوج کے خلاف ہیں جو فوج کو غلط کام کٹی ہے نہیں کرٹیس کرٹیس کرے گا وہ فوج کے خلاف ہیں تیسری چیز سب سے پہلی ٹیکس کلیکشن پاکستان کو میں امرجنسی کی آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں جو ٹرن راؤن کرے گا دوسری چیز ڈس انگیج کرنا ملٹری آپریشن سے اور تیسری چیز رول آف رو رول آف رو کیا ہے آپ ایک ٹرانسپیرنسی نیشنل ایک ٹیبل پبلش کرتی ہے ہاں سا وہ ملک جن میں سب سے کلین گورنٹ ہیں اور وہ ملک جن میں سب سے زیادہ کرپشن جتنی کلین گورنٹ ہیں وہ سب سے خوشحال ہے جتنی زیادہ کرپشن ہے وہ پر کوئی نیچے ہیں چاہے ان کے پاس سونا ہو تیل ہو جو بھی ہو اگر کرپشن ہے یعنی کہ گورننس آپ جیت نہیں ہے اس ملک میں خوشحالی نہیں آتی اب پاکستان وہ ملک ہے آپ کی انفرمیشن کے لیے کہ جس میں دنیا میں دنیا میں سب سے بڑے کول ریزرلز پڑے ہیں دھارے ہیں یعنی کہ وہ سمجھے تھے کہ دنیا میں کول کول لے کی قیمت نیچے آ جائے گی کہ یہ پاکستان ان ریزرلز ہوڑے کی ہے اتنا بڑا ریزرلز پڑے اس میں جو انرجی ہے وہ تین ملکوں کی کمبائنڈ انرجی پوٹینشل کے برابر ہے جو دھار کے کول ریزرلز ہیں ان کی کمبائنڈ انرجی جو ہے وہ سعودی ریویا ایران اور ایراک کی کمبائنڈ انرجی پوٹینشل سے زیادہ ہے اتنا بڑا کول ریزرلز پڑا جو ریکھو ڈیک کے اندر بلوچستان میں جو تامہ کپر اور سونے کی ریزرلز ہیں دو سو ساٹھ ارب ڈالر کے ہیں جو وزیرستان میں ریزرلز ہیں وہ اس سے بھی زیادہ ہیں چترال تک ہو جاتے ہیں دس قسم کے سنگے ماربر ہیں دس قسم کی ماربر ہے پاکستان ایک پورا ایک پاکستان کا جو اگریکلچر لینڈ ہے فرٹائل ترین لینڈ ہے جس کو پر کوئی انویسپنٹ نہیں ہے تو ہم اگر آج بھیگ پان کے گزارہ کر رہے ہیں اس کا یہ نہیں مطلب کہ پاکستان میں کوئی رسورس نہیں ہے اس کا مطلب یہ کہ پاکستان کا گورننس سسٹم ٹھیک نہیں ہے تو جب آپ گورننس سسٹم ٹھیک کریں گے اور رول آف لاؤ لے کے آئیں گے پاکستان اوورنائٹ ٹینج ہوگا آپ جو آج سمیتے ہیں آپ پڑے پڑے حالات ہیں کیسے ٹھیک ہوگا ایک دم ٹھیک ہوگا کیونکہ جیسے آپ قانون کی بالہ دستی قائم کریں گے اور کرپشن کے اوپر اور ٹاپ لیول کی کرپشن پاک کامو پائیں گے ایک دم آپ دیکھیں کہ تبدیلی آ جائے گی پاکستان انمیسمنٹ آ جائے گی مشرف کے جو پہلے دو سال تھے ایک ٹیکنگریٹک گورنمنٹ تھے رول آف لاؤ تھا خود ہی پاکستان نے اٹھنا شروع ہو گیا پراپٹی پرائسز اوپر بوم کرنا شروع ہو گیا روپیہ مضبوط ہونا شروع ہو گیا کچھ نہیں کیا صرف سٹیبلیٹی اور کرپشن میں قابو پائے جس فائد پاکستان کی لیڈرشپ اپنے آپ اپنا انتصاب کرے گی اپنی اکاؤنٹیبلیٹی کرے گی جس وقت لیڈرشپ اپنی مثال سے ملک کو چلائے گی خود قانون کو عبیر کرے گی آج پندرہ ججمنٹس ہیں سپریم کورٹ کی جو اوپنلی گورنمنٹ ڈفائی کر رہی ہیں تو اگر گورنمنٹ سپریم کورٹ کو ڈفائی کر رہی ہے اور قانون توڑ رہی ہے تو باقی کی قانون پہ چلے گا تو سب سے پہلے چیز اپنے آپ کو قانون کے نیچے لے گیا اوپر جو آپ کے لیول ہے اس کرپشن کو فائٹ کرو شاکت خانم نے ایک مشین لی پیٹ سکیل مشین جو چار ملین ڈالر کی تھی اگزیکٹلی وہی مشین نے گورنمنٹ ہسپنٹ نے لی چھ ملین ڈالر کی تو جو اوپر کی کرپشن میں دو ملین ڈالر نکل گیا تو نیچے جتنی مرضی کرپشن ہو جو اوپر کی کرپشن میں ایک مہین پیسہ بن جاتا ہے وہ بچارے ملین ڈالر لوگ جتنی مرضی کرپشن کا اتنا نہیں بندھا اس لیے ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے اوپر کی لیڈرشپ ٹھیک ہونی چاہیے اور میں بڑی خوشی سے کہتا ہوں جب مجھے لوگ ڈی وی پروگرامز میں کہتا ہے کہ امران صاحب آپ کی ٹیم کیا ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کسی پارٹے کے پاس تحریک انصاف والی ٹیم نہیں ہے اب ٹیم کیا ہونی چاہیے لوگ جب آپ سے پوچھتے کہ امران صاحب آپ کے علاوہ کون لوگ ہیں آپ نہیں جانتے لوگوں ہیں نئے لوگ ہیں لیکن لوگوں کے اندر ایک چیز ہے ایمانداری ایماندار لوگ ہیں لوگ ٹیسٹ ہو چکے ہیں پندرہ سال اپوزیشن میں بنی ہے پارٹی جب پندرہ سال آپ اپوزیشن میں رہتے ہیں تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے آپ کو پتہ ہے کونسے لوگ کیا کرتے ہیں ٹیسٹ ہو چکے ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی جو ٹیم تھی وہ کیا تھی اس کی خاصیت کیا گریٹ چیز تھی ان کی ٹیم کے اندر مشکل بات کی ٹیم تھی دس سال کے اندر صرف چالیس لوگ مسلمان ہوئے تھے جنگِ بدر کے اوپر مشکل سے چھ سات سو لوگ مسلمان لیکن جو لوگ تھے وہ اسمائے ہوئے لوگ تھے انہیں پتہ تھا وہ نظریاتی لوگ تھے ایک نظریہ کے لیے ان کے ساتھ جڑے تھا اچھے بات کی ٹیم کافلی بلتی اچھے بات میں آئی برے بات میں جلے گئے برے بات کی ٹیم ہوتی ہے بہت سے ٹیم ہوتی ہے میں جب ٹرکٹ ٹھیل دا تھا تو اپنے پلیئرز کو کرائسس کے اندر ہی ویلیوئیٹ کرتا تھا پلیئر کی پیچھان مشکل بات میں ہوتی اچھے بات فیصلہ بات میں سب سو کر دیتے تھے لیکن جہاں پریشر کر دا تھا آپ کو پتا جاتا تھا کون پیئر کتنے پانی ہے جو پارٹی پندرہ سار اپوزیشن پاکستان میں گزار کے اور بچ جائے اور پھر تیزی سے اٹھنا شروع ہو جائے وہ بڑی خواستی ہو اور یہ وہ لوگ ہیں اور وہ اچھا بات جو اور جو آپ کی نظریاتی ٹیم ہوتی ہے وہ کبھی حجوب نہیں ہوتا تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں لیکن ازمائی ہوئے لوگ ہوتے ہیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں آپ کو ایک پاکستان کی ورلڈ کپ گنی ٹیم سامنے لے کے آئیں گے اور اس کے بعد لوگ کہتے ہیں آپ کو گنتی کے ہسپنٹ بھی نہیں ملیں گے اور میں چیلنج کرتا ہوں کوئی تھرڈ ورلڈ میں شوکتھانم کا ہسپنٹ نہیں ملے گا ہم نے کیسے بنایا صرف ہم قولیٹی ایک انبائرمنٹ دی اور بہترین پاکستانی برینز کو ہم نے دعا پت دی اور سب بھائیر سے نے آپ کی طرح کے اوبرسیز پاکستانی جب ان کو انبائرمنٹ ملی سب واپس آ گیا اسی طرح ہم نے نمل یونیورسٹی اب پہلی پرائیوٹ سیکٹر یونیورسٹی دھیات کے اندر بنائی ہے نمل کے اندر کیسے بنی ہو زبردست پی ایش ڈیز بھائیر سے صاحب وہاں گئے ہیں اور کوئی بھی نہیں سمجھ رہا تھا کہ باہر ایک پرائیوٹ سیکٹر یونیورسٹی چلے گی اور ویرانے کے اندر آج یونیورسٹی چلی ہے پہلا بیچ پہلا بیچ اس یونیورسٹی کا اگلے مہینے بریڈفرڈ کی ڈگریز لے گا اگلے سال اور سب غریب مرانوں کی نائنٹی فائی پرسنٹ فری ٹریٹمنٹ فری ایڈوکیشن ہے نائنٹی فائی پرسنٹ سکولرشپ نے غریب مرانوں کی بچے ہیں اور آپ کو خوشی ہوگی دیکھ کے جو ان کی قولیٹی ہے بریڈفرڈ نے ان کو ایویویٹ کیا انہوں نے بتایا کہ بریڈفرڈ سے شروع وہ نیچے سے ہوئے کیونکہ انگریزی نہیں آتی تھی لیکن آہستہ آہستہ دوسرے سال میں وہ بریڈفرڈ یونیورسٹی کے جو ایکویمنٹ شروع تو ان کو اوورٹیک کر کر اسی طرح آپ پاکستان میں سب ادارے بنا سکتے ہیں گورننس کی میں بات کرتا ہوں آپ کو کتنے لوگ چاہیے پاکستان ٹھیک کرنے کے زیادہ زیادہ ڈیڑھ سو لوگ چاہیے ہیں آپ کو ڈیڑھ سو لوگ چاہیے ہیں سارے پاکستان کے قولیٹی کے ملک کو گورننس پہتر دینے کے لئے ہیں پانچھے گورننس کوپریشنز کے ہیں پچاس سارچ پولیس آفیسز چار چیف جسٹسز پروینشل ہائی کورٹس کے ایک سپریم کورٹ کا ایک نیب کے اوپر آپ کو ایک قابل قسم کا اماندار آدمی چاہیے ہیں اسگر خان جیسا جس کے اوپر آپ پورا ٹرسٹ کر سکیں جو انتیاز نہ کرے لوگوں میں ایک الیکشن کمیشن کا ہیٹ چاہیے آپ کو کوئی پچاس اور مینجر سے ہی ہیں ٹوٹل پاکستان یہ آپ جب دیکھتے ہیں آپ آج آپ دیکھتے ہیں یہ سارا ملک برباد ہو رہا ہے اتنا بڑا ایشو نہیں ہے اس کو بریٹ ڈاؤن آپ کریں گے سمپل ایشوز ہیں لیکن آپ کو اوپر اماندار ٹیم چاہیے یہ بیسز ہیں پاکستان کو اٹھیک کرنا ہے آپ کی اوپر کی ٹیم اماندار اور پھر انیرجی کرائیسز آج کل بجلی نہیں ہے گیس نہیں ہے ہم نے ابھی اپنے ٹیکنوکرائٹس پریزنٹیشن لی آپ حیران ہوگے کہ ہمارا جو میں جو ڈاؤٹر پرویز بارٹ جو جشمہ پاور پلان چلا رہے تھے انہوں نے پریزنٹیشن دی کہ اس وقت سب سپرائش ہوئے کہ جتنی گورنمنٹ کی جو پاور پروڈیوسنگ یونٹس ہیں وہ ففٹی پسنٹ پرفارم کر رہے کہتا ہے وہ یونٹس ہیں آپ سائی دنیا میں کالیٹی یونٹس ہیں انیفیشنسی انہی یونٹس کو آپ اس ایٹی پسنٹ میں لے جاتے ہیں تو آپ کی پاور شورٹیج اس ختم ہو جاتے ہیں وہ کیوں نہیں جا سکتے ہیں کیونکہ اوپر انکومپیٹنڈ ورکر آپ لوگ بیٹھ رہے ہیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ جو آپ آج دہرا دیکھ رہے ہیں یہ تکتہ برا حالات نہیں جو ایک چیز جس پہ پاکستان کو اصل جدوجہد کرنی پڑے وہ ہے پاکستان کا ایڈوکیشن سسٹم مجھے افسور سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ ہمارا سب سے بڑا چیلنج اور یہ شورٹ اپ نہیں ہے یہ لانگ ٹرم چیلنج ہے اس کے لیے ایک سیلیبس چاہیے پاکستان میں آج تین سیلیبس پاکستان میں چل رہے ہیں اردو میڈیم انگلش میڈیم دینی مدرسے ایک کور سیلیبس چاہیے کہیں ہندوستان میں سری لنکا میں ملیشیا میں سب ہمارے ساتھ ازاد ہوئے تھے کہیں امپورڈٹ سیلیبس استعمال نہیں کیا جاتے پاکستان باہت پر کے امیر کے لیے ایک نظام غریب کے لیے دوسرا نظام تو ایک کور سیلیبس ایڈوکیشن ایمرجنسی ایمرجنسی لیور پر سارا ملک اس پر کام کرے کیونکہ بہت بڑا ایک کٹیسٹفی ہے پچاس پسند پاکستانی بیس سال کی عمر سے کام ہے ان کو اگر ہم ایمرجنسی چائی کی تعلیم دے کے پڑھا گئے یہ ہمارا سب سے بڑا ایسا ہے اگر ہم نے ان کو نہ پڑھایا یہ ہمیں پڑھا کر دے گا اس لیے یہ سب سے بڑا چیلنج ہے لانگ ترم ایڈوکیشن کا اور فائنلی جو ہمارا سب سے بڑا ایسا ہے وہ ایس پاکستانی جس پاکستان میں انوائرمنٹ ٹھیک کی گئی پاکستان میں کرپشن ختم کی گئی گورنٹ سسٹم ٹھیک کیا گیا یہ سب سے بڑا ہم اپنی رسورس کو ٹیپ کریں گے جو آپ سب ہے وہ ایس پاکستانی آپ کو اندازہ نہیں کہ کس قسم کی کیلنبر کی برینز پاکستانی باہر ہیں اس وقت امریکہ میں آپ چلے جائیں کسی فیڈ میں چلے جائیں لیکن ہم نے ان کو انوائرمنٹ ہی نہیں دی کہ پاکستان میں ان کو یوکلائز کر سکتے ہیں جس وقت پاکستان میں انوائرمنٹ دی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ایسے ایسے قابل لوگ پاکستان میں آئیں گے جب آپ نے ایک میرٹاکریسی پیدا کی پاکستان میرٹ کو عورت کیا رول آف راو دیا آپ کو کسی کو اندازہ نہیں کہ ملکتی تیزی طرح کی کرے تو میں آخر میں اس اندھیرے میں آپ کو یہ احساس دلانے چاہتا ہوں کہ وہ فرنچ ریولوشن سے پہلے چارلز ڈیکن ٹیل آف ٹو سیٹی میں لکھتا ہے کہ it was the best of times and it was the worst of times it's the worst of times آپ کے سب کے سامنے ہیں زرداری کے زمانے میں تو best of times نہیں ہو سکتا لیکن best of times اس لیے کہ آپ پہلی دفعہ پاکستانی قوم چینج کی طرف جاری ہے اور چینج کی طرف کس کی طرف دیکھ رہی ہے آپ کی پارٹی کی طرف دیکھ رہی ہے اور پہلی دفعہ ایک انقلاب آ رہا ہے پاکستان میں یہ ہمیشہ خواب دیکھتا تھا کہ ایک دن پاکستان میں انقلاب آ رہا ہے جو میں نے اٹھارہ سال کی عمر میں زلطہ کارلی بھٹو کا انقلاب دیا لیکن جو مجھے نظر آ رہا ہے یہ جو یہ جو سلاب آ رہا ہے یہ سلاب دی یہ سنامی آ رہی ہے یہ زلطہ کارلی بھٹو کے انقلاب کو ایک چھوٹا سا ایک سٹو مینٹی کب بنا دے گا جتنا بڑا انقلاب آنے والا ہے انشاءاللہ ستر فیصل پاکستانی پاکستان میں تیس سال کی عمر سے کام ہے تیس سال کی عمر سے کام میں جتی سرویز ہوئی ہے تقریبا نائنٹی پسٹ آب کی پارٹی ہوئی ابھی ہمارے بڑے بڑے پڑھانے مغربچوں کو پڑا دچکہ پڑا جب پیو پولز کی ریٹنگ آئی کہ آپ کی پارٹی نمبر ون پہ پہنچ گئی لیکن ابھی اس میں ایک اور ایک اور بہت بڑا دچکہ رہنے والا ہے منڈے کو منڈے کو ایک اور پول آنے والا ہے یوگ آف پول اور یوگ آف پول میں ان کی نیدیں اور حرام آنے والی ہیں یہ جو پاکستان کے سیاسی مغربچ ہیں ان کے آخری دن آنے والے ہیں اللہ اللہ جو الحق ہے سچ ہے اس نے سب کو ایکسپوز کر کے رکھ دی کبھی ادھر کلابازی کھاتے تھے کبھی ادھر کھاتے تھے وہ ٹی وی پروگرامز کے اوپر جو ہمارے گرنے بیٹھے ہوئے ہیں کاشف جیسے اور مہد بخاری جیسی اور یہ حامد بیر کامران فان جیسے انہوں نے بقاعدہ کلپس دکھائیں کہ تیم مینے پہلے کیا کہہ رہے تھے تیم مینے کے بعد کیا کہہ رہے تھے وہ ساری پارٹیز کا کام یہ ہے کہ اپنے لیڈرز کی چوری بچانا ساری الائنسز کیا بن رہی ہیں کہ لیڈرز کے مفادات کے لیے اور ہمارے پاکستان کی انڈیپینڈنٹ میڈیا نے ان کو اتنا ایکسپوز کر دیا ہے کہ خود ہی آپ کی پارٹی اٹھ گئی ہے ہم نے کوئی بڑا مارکہ نہیں مارا میں وہی باتیں کہا رہا تھا جو میں پدرہ سال پہلے کہا لیکن وہ کہتے ہیں کہ ان آئیڈیا اس ٹائم اس کام اس آئیڈیا کا وقت آگیا ہم نے جو سب سے بڑا کارنامہ کوئی دو ہفتے پہلے کیا وہ آپ کو شاید پتا چلی گیا ہو کہ ہم سپریم کورٹ میں گئے تیریکن صاحب اور سپریم کورٹ نے آٹھ کروڑ بورٹ میں سے ایٹی ملین بورٹس میں سے تھرٹی سیون ملین بورٹس کو انال کیا کیا ہے بھوگس بورٹس کو ہم نے جب بائی الیکشن لڑی ہم ایران کہ لوگ پولنگ بوٹس پہ آنے رہے اگر نظر آئے تو ہمارے پولنگ بوٹس پہ آئے لیکن ہم نے ریزرٹ دیکھا تو ہمارے پاس پندرہ ہزار اور دوسرا پنتالیس ہزار تو ہم نے دوسرے الیکشن میں ہم نے ذرا تھوڑی انڈسٹیگیشن کی کہ کدھر سے فریشلے بورٹ ڈال جاتے پھر ہمیں پتہ چلا کہ انہوں نے پہلے سی بورٹ بنائے ہوئے ہیں یعنی کہ ہم ہم شروع کر رہے ہیں زیرو پہ تو یہ شروع کر رہے ہیں ہم اگر زیرو پہ شروع کر رہے ہیں تو یہ فورٹی تھاؤزن سے شروع کر رہے ہیں ایک ایک ہلکے میں ایک ایک لاکھ بورٹ انہوں نے درد کروای ہوئی ہے بے شرحانے ویسے ویسے مجھے نواز شریف سے تو بیسی امید کوئی نہیں تھی کیونکہ جب ہم جمخانہ میں کرکٹ کھیلتے تھے تو یہ ہمیشہ پہلے اپنا امپائر کڑا کرتا تھا یہ مزار کی کہنا اپنا پھر امپائر کڑا کرتا تھا پھر بیٹک کرنے آتا تھا آؤٹ ہوتا تھا امپائر نو بول اسے یہ امید رکھنا کہ پاکستان میں وہ فری اینڈ فیر الیکشن کروا دے گا یہ تو نہ وہ کروا سکتا ہے اور نہ اس کا بھائی زرداری کروا سکتا ہے تو انشاءاللہ سپریم کورٹ کا جو سب سے ہم ساری پاکستان کو کامیابی ہو کیونکہ ہم نے سب سے ہر سٹرگل کی دی چیف جسٹس کے لیے اس نے پہلا توفہ پاکستان کو دیا ہے کہ فورٹی فائی پرسنٹ فراڈلنڈ ووڈ کو اس نے انہار کر دیا اور دوسرا توفہ دیا دوسرا توفہ کیا دیا کہ اس نے آرڈر کیا ہے الیکشن کمیشن کو کہ پینتیس ملین تھرٹی فائی ملین یوڈ کی ووڈ کو ریجسٹر کروایا ہے جو نہیں ریجسٹر ہی نہیں تھی آج پیپلز پارٹی گورنمنٹ دوس ملین ووڈ کے اوپر حکومت کر رہی ہے تو پینتیس ملین ووڈ تو ریجسٹر ہی نہیں ہے اور فورٹی فائی پرسنٹ ووڈ ویسی جالی تھا تو یہ دیموکریسی تھی جالی ہم نے اس الیکشن کا برکل ٹھیک پوائکٹ کیا یہ الیکشن فراڈلنڈ الیکشن تھا اس نے فراڈلنڈ دیموکریسی لے کی آنی تھی تو سپریم کورٹ یہ جو کر گیا ہے اس نے بھی نیتے حرام کر دیئے ان کی پرانے مغرمچوں کی اب ہماری سب سے بڑی کوشش یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے نیچے فری اینڈ فیر الیکشنز کروائے جائیں زرداری کے نیچے فری اینڈ فیر الیکشنز نہیں ہو سکتے ایک کیر ٹیکر سیٹ اپ کیا ہم ڈیمانڈ کریں گے اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اگر الیکشن انہوں نے کوشش کی دان لی کر کے کروانے کی یہ انڈری ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں پاکستان پاکستان تدل چکا ہے یہ پاکستانی قوم اگر یہ میں نے جو عربوں کا دیکھا ہے یہ چائنس پہ ہوگا جو پاکستانی سٹیٹس پہ ہونے والا ہے اگر انہوں نے فری اینڈ فری اینڈ فری اینڈ فری اینڈ نہ کروایا پاکستان کی سرکوں پہ خون ہوگا اور خون انکہ ہوگا ان کو موقع میں نہیں ملے گا کہ اپنے باہر جو انہوں نے پینشن سکینز بنای ہوئے ہیں باہر 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 بنای ہوئے ہیں یہ انجوائے کرنے کا ان کو موقع میں ملے گا کیونکہ جو اس وقت پاکستان میں غصہ ہے اور ایک پاکستان میں نفلن کی لہر ہے ان کے خلاف اگر انہوں نے الیکشن سٹیل کرنے کی کوشش کی یہ برباد ہو جائے کوئی طاقت آج پاکستان میں چاہے امریکہ کو کہہ دو چاہے یہ پرانے سیاسی مافی کو کہہ دو کوئی طاقت آج پاکستان میں چینج کو نہیں ہو سکتا یہ جب چینج ہے یہ پاکستان کو انشاءاللہ قائد عظم کا پاکستان بنائے گا میں آخر میں آپ سب کا شکریہ دا کرتا ہوں اور میں بڑی خوشی سے یہ کہتا ہوں کہ یہ پہلی دفعہ مجھے کوئی کہہ رہے ہیں کہ انکیم اور مشرف کے بارے میں کامنٹ کرو کبھی آپسیشن کا بھی کوئی آپسیشن بانتا ہے یعنی دو اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ذرا پہلے ہمیں ٹارگٹ کرنے دیں مشرف کو کم میں نے ٹارگٹ کیا تھا آپ سب کے سامنے جب وہ پاور میں تھا اگر اس کو ہم ابھی ٹارگٹ کریں گے تو ان کو ہم آف تا ہک کر دیں گے کیونکہ وہ تو تین سال سے باہر بیٹھا ہوا یہ کیا کر رہے ہیں وہاں تین سال سے اور دوسری چیز ایمکیو ایم اب ایمکیو ایم کا میں آپ کو کیا کروں مجھے یہ نہیں پتا چلتا کہ ایک دن آنکھ کھو رہو وہ گورنمنٹ میں پتا چلتا ہے باہر چلے گئے پھر پتا چلے باپس چلے گئے پھر چلے گئے وہ ریمان ملک وہ ریمان ملک دورہ کرتا ہے پتا نہیں اس کے پاس وہ پنجابی میں کہتے ہیں گدر سنگی کیا ہے وہ دورہ کرتا ہے وہ پھر ساتھ آجاتے ہیں پتا ہی کیا کہتا ہے ان کو جا کے پھر تھوڑی دن کو ایک بات روٹ جاتے ہیں اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کدھر ہے ادھر ہے یہ ادھر ہے مجھے کچھ کہہ رہا ہے کہ وہ بیچ میں ہے اس وقت لیکن میں آپ سب کا شکریہ دا کر میں جاتا ہوں مجھے کچھ